السلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ اگر ہم میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پھر سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے زمنی الیکشن 21 اپریل کو ہونے جا رہا ہے پجاب کے تقریباً 12 ایم پی کی سیٹ ہیں جن کے اوپر ازبا زمنی الیکشن ہو رہا وہ سیٹیں یا تو کسی کینڈیڈین نے چھوڑ دی ہے یا کسی وجہ سے وہاں پر الیکشن نہیں ہوا تھا تو میں تقریباً ساری جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر ہم انیلیسز کر رہے ہیں ایم لے کے سیٹ کے اوپر بھی ایم پی کی سیٹ کے اوپر بھی اب ہم ایم پی کی سیٹ کے اوپر ایک سریز جو ہے وہ چل رہی ہے ہماری وہ ہمارے چھے سے ساتھ ہلکے ہو گئے ہیں جو ہو رہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کر رہے ہیں آج جو ہمارا ہلکہ ہے یہ بکر کا ایک ہلکہ ہے پی پی نائٹی تری اس کے حوالے سے تھوڑا صاحب آپ کو انیلیسز بتاتا ہوں جہاں پر پہلے کیا ہوا اب یہاں پر کیا کیا جو امید کی جا رہی ہے یہاں پر انیلیسز ہے ابھی تک کے مطابق وہاں پر کیا کیا اسوچیشن ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا صاحب کو اگر میں بتا دوں یہ ایریا جو ہے یہ بکر تحصیل اس کے اندر آتی ہے پوری اس کے اندر یہ چھینہ نشیب کارونگوئی بھی اس کے اندر آتی ہے بحال نشیب کارونگوئی اس میں آتی ہے پھر بکر ڈگر وان آتا ہے بکر ڈگر ٹو آتا ہے پھر اس میں چھینہ ڈگر آتا ہے پھر خانپور کارونگوئی آتی ہے پھر چک نمبر دو سو نو ٹی ڈی اے جو ہے وہ بھی اس حلقے کے اندر اس سیٹ کے نیچے آتے ہیں اب اس سیٹ کے اوپر جو ہے آمیر انیت شہانی صاحب جو ہے یہ اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں بھکر کے اندر جو ہے وہ پارٹی سے آہ زیادہ یہاں پر ایک گروپ سے جو آہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک چھینہ گروپ ہوتا ہے جس کو آہ چھینہ نہیں ایک وہ ڈھانڑا گروپ ہے جس کو ڈاکٹر زفر ڈھانڑا صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسرا نوانی گروپ ہے جس کو رشید اکبر اور سعید اکبر نوانی جو ہے وہ آہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر پہلے بھی ان دونوں کے دریماء مقابلہ ہوتا تھا اب بھی اس الیکشن کے اندر بھی جو ہمیں گودھ رہے اس میں بھی یہی تھا لیکن اس الیکشن کے اندر جو ہے ڈاکٹر زفر ڈھانڑا گروپ کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آمیر انعید شہانی سے ہار گئے تھے جو زیاؤلہ ڈھانڑا ہے اب یہاں پر جو پچھلا الیکشن گزرا ہے اس کے میں سوالا آپ کو نظر بتا دیتا ہوں پچاس ہزار آمیر انعید شہانی نے لیے تھے یہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے لیکن ان کو ہمائیت جو ہے وہ جہاں گروپ جو ہے وہ یہی نوانیو والا گروپ ہے اس کے بعد یہ زیاؤلہ ڈھانڑا نے یہاں پر پینتالہ ہزار پانچ سو بوٹ لیے سکندر احمد خان پاکستان طریقہ صاف کی طرف سے یہ ہمائیت جافتہ تھے انہوں نے 22000 ووٹ لیے اور یہاں پر چودری گروپ جو ہے چودری نصولہ صاحب یہاں پر تقویل ساڑھے دس ہزار بوٹ انہوں نے لیے اب بھی یہاں پر یہ سارے کے سارے گروپ موجود ہیں لیکن یہاں پر ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ڈھانڑا گروپ ہے ڈھانڑا گروپ جو ہے چاہا یہ رہا ہے کیونکہ پاکستان طریقہ صاف کا ووٹ جو ہے وہ اگر علیدہ سے وہ اپنا سیٹ کے اوپر کینڈیجن کھڑا کرتے ہیں تو پھر یہاں پر نوانی گروپ جو ہے وہ آسانی سے یہ سیٹ پھر سے جیت جائے گا کیونکہ نوانی جو ہے وہ نور لنگ میں چلے بھی گئے ہیں وہ مہاں سے ایمینے بھی ان کا بند چکا ہے ان کے پہلے بھی وہ دو سے تین سیٹیں جو ہے وہ جیت چکے ہیں یہاں پر تو اس لئے اب وہ گورنمنٹ مفاقبی اور سمائی کے اوپر نوانیوں کا بنا قبضہ ہے تو اس لئے ڈھانلو کو ڈھانلہ گروپ جانلہ دفع ڈھانلہ ہے ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہم حکومت کے خلاف جو ہے الیکشن نہیں جی سکتے جب تک ہمیں کسی اور پارٹی کی حمایت نہیں ہوگی اب کیونکہ زیاولہ ڈھانلہ صاحب جو ہے وہ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ صاحب جو ہے ان کو ٹکٹ جاری کر دیں سکندر احمد خان وہ دوبارہ سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ یہاں پر الیکشن لڑوں گا دوسری بات جو ہے کہ ڈاکٹر زفر ڈھانلہ صاحب کا جو پینل ہے پورا ان کی ایک منگ جو ہے جو غدفر آباد چینہ صاحب ہے وہ تو آئی پی پی کے اندر چلے گئے ہیں تو زفر ڈھانلہ صاحب جو ڈھانلہ گروپ ہے ان کے لئے بہت پرابلوم ہے یا تو وہ پورا کا پورا گروپ اعلان کرے کہ ہم دوبارہ سے پاکستان طریقہ صاحب کے اندر جا رہے ہیں جس کا اب دو چیزیں ہیں ایک یہ اعلان کرے دوسرا ادھر سے عمران خان صاحب بھی ان کی جس کو کہتے ہیں کہ وہ مان لیں ہاں بھی آباد ہے لیکن پاکستان طریقہ صاحب کی جنرل پالیسی ہے کہ وہ لوگ جو ریجیم چینج کے اندر پاکستان طریقہ صاحب کو چھوڑ کر گئے تھے سب سے پہلے پہلے وہ جو بائیس ایمینے تھے ان میں ڈھانلہ زفر ڈھانلہ بھی شامل تھے تو ان میں سے کسی کو بھی ہم نے ایڈیسٹ نہیں کرنا گو کہ یہاں پر ڈھانلہ زفر ڈھانلہ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے طریقہ تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پی ٹی کی طرف سے بلکل سیدھی سیدھی نہ مل جائے گی تو زفر ڈھانلہ صاحب اگر اپنے طریقہ کے اوپر کوشش کرے اگر ان کو ٹکٹ مل جائے تو میں ہمائیت کروں گا اور وہ پی ٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن جہاں پر لڑ سکتے ہیں لیکن نور لیگ کے اندر جو ہے اب نور لیگ جہاں پر ہمائیت نہیں کرے گی نور لیگ جو ہے وہ ٹکٹ ہو سکتا ہے جہاں پر سعید اکبر نوانی کو دوبارہ سے مل جائے ان کی بیٹے ہیں وہ شویب اکبر میرے خیال نوانی ان کا نام ہے ان کو بھی پاسیبیلٹی ہے یہاں پر ٹکٹ مل سکتی ہے وہ بھی یہاں پر الیکشن کنٹسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے جب تک سکندر خان جو سابقا یہاں پر ٹکٹ رولر تھے جب تک وہ زفر اللہ ڈانڈا گروہ کے زیاء اللہ ڈانڈا کے حمایت کریں گے اور جہاں پر ایمینے کے سیٹس کے اوپر جو ہے وہ زہین نکوی صاحب بھی موجود تھے جو جہاں کے زلہی صدر ہیں بکر سے عباسی صاحب وہ بھی جب تک زیاء اللہ ڈانڈا کی حمایت نہیں کریں گے اس وقت تک زیاء اللہ ڈانڈا کو یہاں پر پٹی ای کی حمایت ملنا یا اس کی ٹکٹ ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان طریقہ صاحب کے اندر آپ جو چین ہے وہ عمران خر صاحب یہی اب کہہ رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر کہ آپ زلہی جو لوگ ہیں ان سے آپ رابطہ کریں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ زیادہ میں تو جب جل میں بیٹھا ہوں تو وہ جس بندے کی ریکمینڈیشن بھیجیں گے تو اس بندے کو آپ ٹکٹ وہاں پر جاری کر دیں یہاں پر ایک اور سب سے اہم فیکٹر ہے وہ ہے جناب سراؤلہ مسیحیل صاحب سراؤلہ مسیحیل جو ہے ان کی بہرحال تھوڑی بہت جس کو کہتا ہے نا کہ خمدردی ہے وہ براہ زیادہ دھانلہ کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ بھی زیادہ دھانلہ کیونکہ ان کو یہاں پر تھوڑا تاغصہ یہ بھی ہے سراؤلہ مسیحیل کو کہ ان کی خلاف یہاں پر جو خنان خیل خلاف انہوں نے امینے کے الیکشن لڑا تو یہ زفر دھانلہ صاحب سراؤلہ مسیحیل کی مخالفت میں ان کی ہلکے کے اندر کمپین بھی کرتے رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ سراؤلہ مسیحیل کو نہیں دینا بلکہ آپ نے عبدالمجید خنان خیل کو دینا ہے تو اس لیے اب یہ تھوڑا تھا آہ زفر دھانلہ صاحب کے لیے بڑا ہی ایک ڈیفیکٹ سچویشن ہے ایک گروپ آئی پی پی میں بھی ہے یہ خود نون لیگ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کے اس وقت نون لیگ میں چلے گئے تھے اس میں نون لیگ میں بھی ہیں اب یہ پیٹی اے کی ٹکٹ بھی چاہ رہے ہیں لیکن اگر یہ نہیں لیتے تو پھر ان کی ہار جو ہے وہ پکے پکے یہاں پر دمانی گروپ جو آسانی سے جی سکتا ہے دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے یہ بھکر کی سیاست یا لوکل سیاست کے لیے تو بڑا اہم ہوگا زفر دھانلہ صاحب کے لیے یا پیٹی اے کی جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے کہ یہ سینب جیتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پارٹی ہوتی ہے پارٹی کو ایک دو سیٹوں سے فرق نہیں پڑتا اگر وہ ہار بھی جائے تو ان کو فرق نہیں پڑتا وہ جیت بھی جائے تو زیادہ ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ پارٹی ایک بہت بڑی چیزوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو پاکستان طریقہ صاحب کے لیے یہ کوئی جس کو کہتا ہے کہ زندگی موت کا ضمان نہیں ہے پلٹیکلی کہ وہ کہیں کہ ہم نے یہ سیٹ ضرور جیت نہیں ہے ہر صورت میں جیت نہیں ہے لہذا پاکستان طریقہ صاحب جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو اپنی alignment ہے یا کسی اور بندے کو ٹکٹ جو ہے وہ آسانی سے نہیں دے گے کیونکہ انہوں نے ٹکٹ ان کو ضروری نہیں ہے یہ سیٹ کیونکہ ڈھانلا گروپ کو یہ سیٹ زیادہ ضروری ہے وہ جیتنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اس لیے اب وہ طریقہ صاحب کے ساتھ جس طرح سے بھی چیزیں تائے کریں اگر وہ ممکن ہے ابھی تک یہاں پر ممکن دکھائی نہیں دیتا اس سیٹ کے اوپر یہ جو ہلکا ہے یہاں پر نوانی گروپ اب کیونکہ وہ حکومت میں چلے گئے تو میرا اپنا یہ خیال ہے آٹھ سے دس ہزار گھوٹوں کا ابھی تک کی مطابق ان کو یہاں پر اے جانسل ہے جب اگر جو ون پرسینٹ صرف چانس ہے صرف ون پرسینٹ چانس ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب ڈھانلا گروپ کی محض یا ان کو ٹکٹ جاری کرے پھر جہاں پر ایک مقابلے کی سیچویشن ممکر بن سکتی ہے لیکن مقابلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈھانلا گروپ پھر بھی جیت جائے تو اس لیے دوبارہ سے انچالا اس سید کے اوپر انیلسز کریں گے دیکھتر یہ نو سائٹ دوبارہ ملوکات ہوگی تیزے صبح